جو سپریم کورٹ میں آج دوبارہ انتخابات کا معاملہ آیا ہے وہ بلوچستان میں ہلکا بننیوں کے حوالے سے تھا سپریم کورٹ نے اس کو اوپر کہا کیا میں اس کی طرف آتا ہوں پھر ایک جڑ گئی ہے چیز ہماری جو بار اسوسیشنز ہیں ان کو لگتا ہے یہ کہ بہت ناغوار گزرائے کہ سپریم کورٹ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ آٹھ تاریخ پتھر کے اوپر لکی رہے سپریم کورٹ نے آج کہا ہے کہ عام انتخابات کی تاریخ آنے سے ملک میں تھوڑا استحقام آیا ہے عام انتخابات کے لیے آٹھ فروی کی تاریخ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے الیکشن کو کسی صورت دیریل نہیں ہونے دیں گے انتخابات میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے کسی کو الیکشن تاخیر کا شکار کرنے کی جازت نہیں دیں گے ایک ہی جملہ ہے مختلف طریقے سے سارے ججوں نے بولا ہے سپریم کورٹ نے بلوچستان کے حلقہ یہ جو پی بی بارہ میں حلقہ بنیوں سے متعلق درخواستی اس کو خارج کر دیا ہوئے گا الیکشن کے بعد دیکھنے یہ سیچوئیشن ہے سپریم کورٹ کی اور which is a right position بیسیکلی انتخابات کروا کہ ایک منتخب حکومت کو آنے دینا اس وقت ترجیح ہونی چاہیے تاکہ بے یقینی ملک میں ختم ہو جائے الیکٹڈ لوگ آئیں جن کو لوگ منتخب کریں اور وہ ان کی تقدیر کا فیصلہ کریں اگر تو غیر جمہوری طریقے سے آگے چلانا ہو تو پھر اس کا کچھ اور طریقہ ڈھنڈا جا سکتا ہے اگر آئین کی روشنی میں چلانا ہے تو سپریم کورٹ درست بات کہہ رہی ہے نئی پنجھوتا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ آئی کیا چاہتے ہیں سارے آج اکٹھے کیسے ہوگئے پیٹی بھائی آپ کے لیکن یہ تو مجھے نہیں پاتا جی کہ اکٹھے کیسے ہوگئے ہمارے ساتھ تو پہلے اکٹھے نہیں ہوئے اور اگر بات کی جائے الیکشن کی تو بڑا آوازت اور پرکلیر ایک جی ہم تو کہہ دیں کہ آٹھ فردی کو الیکشن آئے ایک مطالبہ ضرور ہے جو انہوں نے ایک ذکر دیا ہے فری ایڈ فیر الیکشن کا تو وہ جو ہے ہونا چاہیے اس وقت تک نظر نہیں آ رہے کیونکہ ہمارا تو بلے کا نشان بھی الیکشن کے مشہر اپنے پاس لے کر بیٹھا ہوئے جو کہ پہلی ہی ایڈے دو منہ پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ آپ کا نشان بھی ہوگا چیرمین پی ٹی آئی یعنی کہ ہمارا اکان صاحب آپ کی چیرمین بھی ہوگئے وہ پہلا کرام تو انہوں نے ہمارا ختم کر دیا چیرمین صاحب جاتا لیکن بلے والا معاملہ جو ہے وہ انہوں نے لٹکایا ہوئے تاکہ لوگوں کے اندر مایوس ہی پیدا ہوگا وہ سمجھے کہ بلہ جو ہے وہ پہلے پر توپر نہیں ہوگا جس کی وجہ سے پہلے لوگ جو ہیں وہ آستا آستا وہ سمجھے کہ جناب یہ ختم ہوگئے ہیں اور باہر بھی نہیں آئیں گے اب ہم بھی دواروں کو اٹھا رہے ہیں یہ سارا پروسس کر رہے ہیں آپ کے سامنے اسمان ڈار صاحب کی والدہ کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے جو بڑا اچھا آپ نے کیا کہ آپ نے اس حوالے سے ڈسکس کیا وہ بڑا ضروری ہے کیونکہ جس طرح سے ان کے گھر میں گئے ہیں اور جس طرح سے ان کے ساتھ برطاؤ کیا گیا ہے تشدد کیا گیا ہے لیڈیز پولیس تو تھی لیکن ساتھ میں مرد اگرات بھی اندر گئے دروازے توڑ کر جو کہ پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ اسمان صاحب کی حصصہ نے ریان کی دیا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایک کاروائی جاری ہے اور یہ پی ڈی ایم حکومت سے شروع ہوئی ہے یہ اگر باگیں ان کا رول نہیں ہے یا یہ کہیں کہ خواہ جاستگار میں کوئی بھی کہ ہمارے رول نہیں ہے بلکل ان کا رول ہے انہوں نے پہلے ظلم کروائے ہیں ان کی پیکٹریاں بند کی ہیں ان کے دھر کو تالہ لگا رہا ہے ان کی والدہ کو بایا نکال دیا گیا اور یہ ہماری ریاست جو ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ کر رہی ہے یہ آپ کا ایک سیاسی الزام ہے پولیس خواجہ عصف کے نیچے نہیں ہے جس کے نیچے پولیس ہے اس کو جواب دینا چاہیے اور آئی ہوپ کہ موسن نکوی صاحب ذمہ دار آدمی ہے اس معاملے کے اوپر ایکشن لیں توازن لانے کی ضروری ہے توازن لانے کی ضرورت ہے یہ درست نہیں ہے یہ موسن نکوی صاحب جنرلیس ہے ان کو اس پر ری تھنک کرنا چاہیے کہ یہ معاملہ ایسے اگر آگے چلائیں گے تو اس میں پاکستان کے لئے نقصان ہے ڈوبنے کیا رستہ ہے اس میں تیرنے کے لئے گنجائش بہت تھوڑی ہے اس معاملے کے اندر